اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب حیرت سے ہوں گے خوش ہوں گے تو آج کی وڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والوں کی کس طرح آپ اپنے بالوں پر پروٹین ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں جو کہ کلر ٹریٹیڈ اور فریزی ہو اور جو ہے رف ہو رہے ہو تو آپ اس پر کس طرح پروٹین ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں تو اگر کوئی چینل پر نئے ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں تاکہ ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کریں تو یہاں پہ جو میں یہ کیپسول لے رہی ہوں یہ ہے ویٹیمن ای کی کیپسول جو کہ آپ کو آسانی سے کسی بھی لوکل مارکیٹ سے مل سکتے ہیں تو یہاں پہ میں تین کیپسول لے رہی ہوں کیونکہ ہماری لینڈ ہے بالوں کی وہ شولڈر تک ہے آپ اپنے لینڈ کے حساب سے ان کی کوئنٹیٹی جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں یہ جو ٹریٹمنٹ ہے یہ آپ کے بالوں کو بہت ہی اچھے سموت اور شینی کر لیتا ہے جو ہمارے ہیرز کیمیکل کی وجہ سے رف ہو جاتے ہیں تو اس کے لئے یہ بہت زیادہ مفید ہے اگر آپ پالن نہیں جا سکتے تو آپ اس کو گھر میں بھی کر سکتے ہیں آپ کوئی بھی ماسک لے کے اس میں ویٹیمن ای کی کیپسول ڈال کے آپ اپنے لئے یہ جو پروٹین ٹویٹمنٹ ہے یہ کر سکتے ہیں اپنے بالوں پر یہاں پہ اگر میں آپ کو بتاتے چلو تو میں یہ کیریٹنگ کا ماسک جو ہے وہ یوز کر رہی ہوں اور یہ بھی جو ہے آپ کو ایزلی جو ہے مارکیٹ سے مل جائے گا لیکن اگر آپ کے پاس کوئی سا بھی ماسک یہاں ماسک جو ہے وہ کیریٹنگ کا ہے جو کہ آپ کے سکلپ کو ہیل دی اور آپ کے بالوں کو جو ہے وہ سموت کر لیتا ہے اچھے سی تو یہاں پہ ہم نے جو ہے تین کیپسول جو ہے وہ ڈال دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ان کیپسول میں جو ہے آئل بھی زیادہ ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم ماسک جو ہے وہ یوز کریں گے اور ماسک بھی یہاں پہ آپ نے کونٹیٹی اپنے لینک کے سابسی لینی جتنی آپ کو لینک ہے جتنی آپ کو مقدار چاہیے ہیں آپ اتنی ہی جو ہے ماسک کی کونٹیٹی لے لیں گے ماسک کو دیکھ کے اس کے جو مکسٹر ہے وہ بھی آپ کو کوکونٹ کی طرح لگ رہا ہو جیسے کہ کسی نے ناریل کو پیسا ہوا ہو تو یہ سیم اور اس کی جو سمیل تھی جو اس کی فرگرنس تھی وہ بھی بالکل ہی ناریل کی طرح ہی آ رہی تھی جیسے کہ ناریل کے یوز ہے اس میں تو ناریل جو ہے وہ ویسے بھی بالوں کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے اسے بھی انشاءاللہ سے میں جو ہے آپ کے لیے اچھے اچھے ویڈیوز لائک کروں گی تو آپ نے میری ویڈیوز کو لائک کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے کیونکہ بھی ہم نے جو ہے وہ ایک سیٹ اپ جو ہے وہ سٹارٹ کر لیا ہے تو آنے والے انشاءاللہ جنہوں میں آپ کیوں بہت انفارمیٹیو ملے گی تو بس آپ نے جو ہے میری ویڈیوز کو لائک کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور میجھے سپورٹ کرنا ہے تو یہاں پہ جو ہے ہم ماسک کو اچھے سے اپنے کیپسول میں مکس کر دیں گے تاکہ جو ہے ہم اس کو اچھے سے اپلائے کریں تو گائز یہاں پہ آپ بال دیکھ سکتے ہیں کہ کلر ٹویٹیڈ ہیڈز ہیں اور ان کے جو ناکے وہ بہت ہی زیادہ جو ہے فریزی ہو رہی تھی خراب ہو رہی تھی ایوین کہ ہم نے اس میں کٹنگ بھی کر لیا اور اس کے بہوجود بھی یہ دو موئے بالے بہت ہی زیادہ آپ اس میں الجھے ہوئے تو اس کا میں سب سے پہلے آپ کو اب ہم جو ہے بالوں پہ پلائے کرنے کے لیے میں آپ کو بتاتی چلو کہ ہم نے بالوں کو اچھے سے ویٹ کرنا ہے کیونکہ جتنا بال ویٹ ہوں گے تو اتنا جو ہمارا ماسک ہے وہ ہمارے بالوں کو اچھا اثر کرے گا اور ہمارے کیوٹیکلز جو ہے وہ اوپن ہوں گے تو یہاں سب سے پہلے ہم جو ہے شیمپو یونٹ پہ لاکھ کے کلائنٹ کو بٹھا دیں گے اور اس کے بعد ہم نے ان کے جو بالے وہ بالکل اچھے سے ویٹ کر لینے ہیں سیم اسی طرح آپ گھر میں بھی کرے کہ آپ اپنے بالوں کو ویٹ کر لے گلے کر لے اچھے سے اور پھر اس کے بعد آپ اس کو ماسک ہوئے اپلائے کر لے بالوں پہ تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے اس طرح سیکشن کرپ لگا لی ہے سارے بالوں کو اپنے اوپر ہول کر لیا ہے اب ہم چھوٹے چھوٹے پوشن لیں گے بہت کی چھوٹے چھوٹے پارٹس لیں گے اور ان پہ اچھے سے ماسک ہوئے کریں گے اور اچھے سے تقریباً ایک سے ڈیٹ منٹ تک ایک پارٹ کو جو ہم نے ایملسی فائے کرنے جتنا ہم اچھے سے ایملسی فائے کریں گے اتنا ہی ہمارے پاس جو ہے ریزلٹ جو ہے اچھا آئے گا آپ نے یہاں دیکھنا ہے کہ کس طرح ہم دونوں ہاتھوں کے دونوں فنگرز میں بالوں کو ہول کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کو ہم ایملسی فائے کر رہے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے جو فنگرز میں سے جو بالوں کو ہیٹ مل رہی ہے اس سے ہمارے پوٹیکلز اوپن ہوتے ہیں اور جو بھی ٹریٹمنٹ ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے بالوں پر بہت اچھے سے اثر کر لیتا ہے اپنے پاس ریزلٹ بھی اچھا آتے ہیں اسی طرح اگر ہم ریبانڈنگ یا پر ایکسٹینڈز اور کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس جو ایملسی فائے کا جو پارٹ ہوتا ہے وہ ہمارے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے تو سب سے زیادہ کام جو ہمارے ہاتھوں کا ہوتا ہے جتنے اچھے سے ہم اپنے ہاتھوں کو کام ملاتے ہوتے ہیں ہمارے پاس ریزلٹ اچھا آتے ہیں ہم نے کم از کم ایک سے ڈیٹمنٹ جو ہے وہ اپنے پورشن کو دینا ہے ایملسی فائے کرنے کے لیے جیسے ہمارے بالوں پر میڈیڈر اپلائے ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے کیپ پہنا لینا ہے پہنانے کے بعد ہم لے آئیں گے ان کو چیئر پہ اور وہاں پہ ہم اس کو سٹیم دیں گے سٹیمر اگر آپ کے پاس ہے تو ویلنگوڈ آپ سٹیمر سے دے دیں نہیں تو ہم یہاں پہ یوز کریں گے دائر رائر سے ہم ہوتیئر ان کو دیں گے اور اس سے ہم بالوں کو اچھے سے سٹیم کر دیں گے سٹیم کرنے کے بعد ہم ان کو ٹوول باندیں گے اور تقریباً جو ہم نے آدھے گھنٹے تک ان کو سٹیم میں رکھنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو واش کرنا ہے آدھے گھنٹے پورا ہونے کے بعد ہم بالوں کو واش کر لیں گے ہم نے بلکل سیمپل وارٹر سے واش کرنا ہے اور یہ جو پورا پروسیس ہے تقریباً ہمیں اس میں ایک گھنٹہ یا پونہ گھنٹہ لگ سکتا ہے اور اس کے جو چارجز ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں تو اس کے چارجز ہوتے ہیں تو یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کیونکہ پھر اکثر اوقات ہمارے میں کی سوال رہے جاتا ہے کہ اگر ہم یہ پروسیس کرتے ہیں یا پھر کرواتے ہیں اس کے چارجز کیا ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہم سیمپل وارٹر کے ساتھ بالوں کو واش کر لیں گے اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں فینل ریزلٹ تو اپنے کمنٹ میں ضرور بتانے کہ آپ کے ویڈیو کیسے لگی اور آپ کو ریزلٹ کیسے لگا اور نیکسٹ کی ویڈیو آپ کیسے چاہتے ہیں تو انچہ اللہ ملینگے نے اس ویڈیو میں دب تکیلے لہافیز